ابھی ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سے ایسے گریلی ٹپس سے کون سے ایسے قدرتی طریقے ہیں جس کو ہم یوز کر کے گیز کو کافیت تک کم کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے لائف سٹائل میں چینج لانا لائف سٹائل چینج مطلب آپ جب کانا کہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ تک واک کیجئے کانے کانے کے بعد پلیز آپ بیٹنے سے اور لیٹنے سے گریز کریں نمبر دو کانے میں کانے کے مقدار کو کم کرنا اور کانے کی ٹائم کو دو سے تین سے بڑا کے چار سے چھ مرتبہ کرنا مطلب کانا جو ہے زیادہ کاتے ہیں تو کوش کریں کہ آپ اس کو دو سے تین مرتبہ کی بجائے چار سے چھ مرتبہ میں تولی تولی کر کے آپ اس کو کائے کریں تیسرا آپ کانے کو کوش کریں آہستہ آہستہ کائے کریں آہستہ آہستہ اور چھبا چھبا کے کائیں کیونکہ آپ جتنا بھی کانے کو آہستہ اور چبا چبا کے کائیں گے وہ صحیح طور پر حضم ہوگا اور جس سے پھر گیس نہیں بنے گی چوتہ سگرٹ نوشی کو کم کرنا یا ختم کرنا آپ جب سگرٹ نوشی نہیں کریں گے تو اس میں کیا ہو کہ آپ جب سگرٹ پیتے ہیں ایک چولی تو سگرٹ میں کچھ ہوای سگرٹ پینے کے ٹیم پر اندر جاتی ہے جس کی وجہ سے گیس پیدا ہوتی ہے تو جب آپ سگرٹ نوشی کم کریں گے گیس خود بخود کم ہوتا جائے گا کہ جو آپ انتحاب کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا اختیاطی برتنا مطلب سپوز آپ کچھ ایسے ویجیٹیبلز کار رہے ہیں جس میں سپوز آپ کا بنگو پی ہو گیا اس میں آپ کا کیبیج ہو گئی اس میں ایسے کچھ اور جو فل فروٹس ہیں جس میں گے زیادہ بنتی اس کانوں کو انہی ویجیٹیبلز انہی فروٹس کا انتحاب تھوڑا کم کرنا مطلب آپ نے ضرور اس کا استعمال کرنا لیکن اس کا استعمال کرنے میں تھوڑا سی کم ہی لانا نمبر چھے کانے میں تھوڑا سا کانے والے سوڑا کا استعمال کرنا مطلب آپ جو آٹا جو کار ہیں اس میں بھی کوش کریں کہ آپ تھوڑا سوڑا ڈالیں یا سوڑا ڈالیں گے تو اس میں آپ کو گیز کی شکایت کم ملے گی نمبر ساتھ گارلک کا استعمال کرنا لہسن کا آپ لہسن کا استعمال جتنا بھی کریں گے تو آپ کا گیز کم ہوگا آپ لہسن کو کانے میں بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ لیسن کا کسی اور کی چیز کے ساتھ پیسٹ بنا کے بھی کھا سکتے ہیں نمبر آٹھ اگر آپ کو گیز کی شکایت سب سے زیادہ ہو رہی ہے اور آپ اس کو قدردی طور پر اس سے چھٹکارا پنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ایک ہفتے تک آپ گندم چاول اور ڈیری پروڈکس کے استعمال کو تھوڑا کم کیجئے تو اسے خود بخود آپ کا گیز کم ہو جائے گا تینکی سو مات میرے ساتھ رہنے کا اور انشاءاللہ نکس ٹوڈیو میں میں آپ کو ایسے سمپل او ٹی سی میڈیسن جو فارمیسی میں مل جاتی ہے اسی قوارے میں آپ کو ڈیٹیل کر کے بتاؤں گا کہ ایسے کون کون سی میڈیسن جس کو اب یوز کر کے گیز کو ختم اور کم کر سکتے ہیں میرے ساتھ رہیے تینکی سو مچ اللہ حافظ